شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین زیرے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیلے کے چلکے چپانے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے شگر کنٹرول میں رکھنی ہے تو شکر گنڈی عبال کر کھایا کرو کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھلو جسمانی بیماریاں دور رہیں گی سردیوں میں لیسن کا استعمال جسم میں گرمائش پیدا کرتا ہے لکوا ہونے پر مریض کو فوراً ایک چم شہد میں ایک لیسن ڈال کر کھلا دو لیمو پانی میں نڈال کر نہانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے لوکی کو سکا کر اُبال لیں اور اب اسے ناریل کے تیل میں ملا کر اس کو رکھیں اس تیل سے اپنے سر کا مساج کرنے سے زندگی برباد سفید نہیں آتے اگر گلہ خراب ہو تو دپہر کے کھانے کے بعد پان کا ایک پتہ چبالو کالی چائے پینے سے پیٹ درد میں ارام ملتا ہے انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے انڈے کے چھلکے میں انڈے سے زیادہ کیلشیاں موجود ہوتا ہے سوف بھون کر کھانے سے موشر رک جاتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ آجتہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے آپ کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے جس گھر میں سام بچے پیدا کرتے ہیں وہاں مسیبتیں زیادہ آتی ہیں صبح کی وقت جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی بار بار اگر پشاپ کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹاک بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑھ کھائیں دو ہفتے تک لگاتار استعمال کریں پشاپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں جس عورت کی عمر پینتی سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھائے خالی پیٹ پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں گلے اور چھاتی میں بلگم کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پیو جس کا جسم کمزور ہو کھانا کھانے کے بعد ایک ایلا کھا لیا کریں پدینے کے پتے گرم پانی میں پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے جن کا دل کمزور ہو ہری پیاز کا سالن بنا کر کھائیں سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے سے شخصیت میں نخار آتا ہے چوکلٹ کھانے سے رنگ ساولہ ہو جاتا ہے پاپ کان صحت مند ترین چیز ہے جی ہڈگوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہیں ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو ناخن مضبوط ہو جائیں گے اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دودھ میں عبال کر پی لو صبح اٹھنے کے بعد آنکھ ناک کان کو اچھی طرح سے ساہ کرنا چاہیے اس سے دن اچھا گزرتا ہے خانسی کا اخراج روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نیند روکنے سے سر میں باریپن اور بار بار پلکے چپکانے کی بیماری ہو جاتی ہے کریلے کا جوس پینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے شہد گرم کر کے چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے گوبی کا پتہ کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے میں درد ہے تو جوائن بھون کر کھانے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے بیس کا کچھا دودھ پینے سے کمر درد رک جاتا ہے باسی روٹی کے دودھ کے ساتھ کھانے سے پچکے ہوئے گال بھر جاتی ہیں بیت الکھلا کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گرمے بیماریاں آتی ہیں گرمے ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمبر سوکھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے بارہ منٹ ہس لینا بدن کے لیے اتنا ہی فیدہ مند ہے جتنا کہ دو گھنٹے سو لینا نمک اور شہ سے دانت ساف کرنے سے دانت چمک جائیں گے آلو جلدی اُبالنا چاہتے ہو تو آلو والے پانی میں ایک چٹکی حلدی ڈال دو آلو جلدی اُبال جائیں گے کھانا کھانے کے بعد پشاب ضرور کرنا چاہیے اس سے صحیح ٹھیک رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد آدھا چمہ سوف کھا لینے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی اکھ روڑ کھانے سے ہونڈ خوبصورت ہو جاتے ہیں شگر کا مسئلہ ہو تو پالک کا جوس بنا کر پیو گرم کھانا کھانے سے میدہ نکارہ ہو جاتا ہے اگر ہونڈ پھٹ جائیں یا گال پھٹ جائیں تو بکری کا دودھ نہار مو پیا کرو جن کے داد کمزور ہو وہ کچھ امرود کھا لیا کریں ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہمیشہ بلگم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں دودھ پلانے والی عورتیں ارزانہ گاجر کا جوس کا ایک گلاس پیا کریں ارزانہ چار خجورے کھا کر کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کمزگم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پیئیں گرمی کے موسم میں نہارمو پانی پینے سے ہونٹ کالے نہیں پڑتے رات کے وقت لسی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے گوشت زیادہ کھانے سے کردے خراب ہو جاتے ہیں گرمی جو لکڑی کی اشیاء ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کیا کریں سیب کی اتنی ساری اقسام ہے کہ اگر ہر روز ایک نائی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو بیس سال تک کھاتے رہیں گے سستی بلکل اس طرح لوگوں کو حلا کرتی ہے جیسے کہ سگرٹ نوشی نہارمو میتھی دانا چوس لینے سے ستر سال تک مٹاپا نہیں آئے گا دل کے درد کے لیے تین چھوٹی علاجی ضرور کھائیں خود فائدہ محسوس آپ کو ہوگا اگر بانچپن والی عورت بکری کا دودھ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جاتی ہے ایسی عورتیں جن کے بال کمزور اور ٹوٹ رہے ہوں اور دعا کوئی اثر یا تیل نہ کارا ہو تو اس کا آسان علاج یہ ہے کرزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روگن بادام لگائیں اور ہر وقت سر پر دبٹا رکھیں صبح اٹھ کر روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا سبزی میں تیز پات کا استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے اگر بچوں کو بدحضوی ہو جائے تو جائفل میں گی یا شہد ملا کر اس کی ناپ میں لگائیں پدائشی کمزور بچوں کو روگن زتون پلانے سے ان کی ہڈگاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے کی جڑیاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا رکھ چہرے پر لگا دیں اور آدھے گینٹے بعد چہرہ دو لیں اگر نمونیاں بخار ہو تو مکھن گرم کر کے ناف پر اور ناک پر لگاتے رہنے سے بخار اتر جاتا ہے کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی نہ بینا لوگ ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سر کا در جاتا رہے گا دان ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک ٹماتر کا رس دانت کی جگہ پر لگا دینے سے دانت نئی نکل آئیں گی مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا سابن لگاؤ بالوں میں کشکی بہت زیادہ ہے تو ایلوئرہ کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی اس کو کھلاؤ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو آنکھوں میں سرما اور شہد مکس کر کے لگاؤ ناک سے اگر پانی بہتا ہو تو اجوائن کی دھونی دو صبح نہارمو لیسن کی دو ترینہ ایک اپ لیموں کے کعوے کے ساتھ کھا لی تو مہارے پیڑ کی چربی برف کی طرح پگل جائے گی اگر بال بھاریک اور کمزور ہیں تو لائف بوائی شیمپو میں ٹوٹ پیس مکس کر کے اپنے بالوں میں لگا لو گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے جو بچہ مٹی کھاتا ہے اسے نہارمو دہی کی ملائی چٹایا کرو مٹی کھانا چھوڑ دے گا بندی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیمون چھوڑ دیں تو بندی کی لیس ختم ہو جاتی ہے دودھ عبالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی لائچی ڈال دی جائے تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا سردی میں مالٹے کا پقائدہ استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے مڑگی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالچ کی بیماری دور ہوتی ہے اگر صدی کا بخار ہو تو ابلے انڈے پر شہ لگا کر کھاؤ نیم گرم دودھ میں روز ایک چمچ دیسی گی کا ڈال کر پینے سے کمردرد کبھی نہیں ہوتا آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گنکدیرہ ڈال کر پی لو آنکھیں سفید ہو جائیں گی دودھ چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کر پینے سے چہرے کی شدہ بھی تقریباً اسی سال تک برقرار رہے گی صبح کے وقت جادو لگانے سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں اگر پشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہارمو ایک مالٹا کھایا کرو اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہو تو سوئیہ پکا کر ان کی باپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے دان جلدی گر جاتے ہیں گی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی حضم نہیں ہوتی مچھلی پکانے سے ایک گھنٹا پہلے اگر نمک اور لیمون لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے چھوٹے بچے کو پتی کے بینا دودھ پلائیں پتی والا دودھ پلانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے لار مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دعا ہے سوخی خانسی ہو تو شلجم کھانے سے ارام ملتا ہے امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ